بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش آمدید امزی اس وینڈ اوفیشل میں دی ہوم آف کرنڈ افیرز اس ویڈے میں ہم آپ کے ساتھ سبتمبر کے پہلے ہفتے کے تیس سے زائد اہم ترین پاکستان اور انٹرنیشنل کرنڈ افیرز شیئر کریں گے پی ڈی افیل کی ڈاؤنلو لنگ آپ کے ساتھ ویڈیو ڈسکرپشن میں شیئر کر دی گئی ہے پر یہ پی ڈی افیل پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے پاسورڈ آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا پاسورڈ کو ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک بار پھر سے سننے پاسورڈ کو ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اور وہ آپ کو اس ویڈیو کے الگ الگ سیکشن میں ملے گا سیوڈیو کو ٹیل اینڈ تک دے کے دونوں پارٹس کو کمبائن کرنے کے بعد پاسورڈ وارک کرے گا پاسورڈ کے سارے جو ورڈز ہیں وہ سمال لیٹرز میں ہیں یعنی کہ اگر آپ کا کوئی بھی ورڈ کیپٹل لیٹر میں ہوگا تو وہ کام نہیں کرے گا vich country will host 2023 men's fiH ہاکی ورڈ کپ fiH یہ فیڈریشر ہے انٹرنیشنل ہاکی کی so men's ہوکی ورڈ کپ 2023 اس کی مذبانی کون سامل کرے گا ان کے ون آپشنز میں سے آپشن ہے انڈیا انڈیا 2023 کے men's ہاکی ورڈ کپ کی مذبانی کرے گا 2023 کا جو men's ہاکی ورڈ کپ ہے وہ 15th one edition ہے اس کو اورگنائز کرنے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن ہاکی ورلڈ کپ کلنگا سٹیڈیم جو کہ ببنیشور میں وہاں کیا ہے وہاں پر کیلہ جائے گا اور اس کے علاوہ برسا مونڈا انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیم رور کلا میں کیلہ جائے گا 13-39 جنوری 2023 کو کون ہے موجود ورلڈ ہیلڈ اورگنائزیشن کے رپریزنٹیٹیو فور پاکستان کے لیے ان گیون آپشنز میں سے آپشن بی پہلی تا گنراتنا مہی پلا یہ موجودہ ورلڈ ہیلڈ ہیلڈ پاکستان ہے بیسیکلی میڈیکل سپیشلیسٹ ہے بائی پروفیشن اور یہ اپریل 2019 سے پاکستان کے رپریزنٹیٹیو یعنی کہ ڈاورلڈ ، حرور پاکستان ان کا تعلق سری لنکا سے ہے اس کو کرنڈ آفریرز میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ ابھی حال ہی میں انہیں اس واد کو دورہ کیا جاتا فلور ایفکٹر ایریا کا سو یہ نیوز میں تھے اس لیے ان کو کرنٹ افیرز کا ایسا بنایا گیا ہے ویسے کرنٹ کینگ آف یونائٹیڈ کینگڈم اینڈ فورٹین آدھر کامن ویل ریلز ریلز کا مطلب ہم کہہ سکتے کہ انڈیپینڈن سٹیٹ ہے کامن ویلت انڈیپینڈن سٹیٹ سو کون ہے موجودہ کنگ یوکے کے اور فورٹین آدھر کامن ویل سٹیٹس کے سو ٹوٹل جو کامن ویل سٹیٹس ہے وہ فیفٹین ہے سو انگیون درون تھا یعنی کہ جو تختہ وہ ان کو ایسیڈ ہو گیا یعنی کہ ان کو ملا اپنی ماں کی موت کے بعد یعنی کہ کوئن ایلیزابیت آٹھ سمتبر دو ہزار بائیس کون کی موت واقع ہوئی ویٹس ڈرینگ ٹائم ڈیوریشن آف کیون ایلیزابیت ٹو ایز بریٹیش منارش یعنی کہ ایز بریٹیش کوئن ان کا جو ٹائم ڈیوریشن تھا انہوں نے کتنے سالوں تک بریٹیش کا تخت سنبھالا سنگیون آپشنز میں سے آپشن سی سی سیونٹی ایر سیون من اینڈ ٹو ڈیوریشن ہے یہ لانگس رینگ بریٹیش منارش تھی اور انہوں نے نو سپتمبر دو ہزار بندرہ کو سرپاس کیا اپنی گریٹ گرینڈ مادر ویکٹوریا ہے جنہوں نے تقریبا سکسٹی فور ایئرز تک ان کا وہ رینگ وہ رہا تھا جی فروری 2017 کو انہوں نے سفیر جبلی سیلیبریٹ کی یعنی کہ انہوں نے 65 ایئرز جو ہے وہ تھرون پر وہ رہی سو ان کو سنے سیلیبریٹ کی اس کے بات کوئین ایلیزابیت نے جب ان کی سیونٹی ایرز ان کی رینگی کمپلیٹ ہو سو انہوں نے پلٹین ایم جبلی وہ سیلیبریٹ کی کوئین ایلیزابیت 2 ڈائیڈ ایڈ ایڈ آف کوئین ایلیزابیت 2 کی موت کس عمر میں واقی ہوئی ان کی بن آپشنز میں سے آپشن سی نائنٹی سکھ سال کی عمر میں ان کی موت واقع ہوئی وین یو ان چیف انتونیو گیوٹرز ایرائیب دونے ٹو ڈے ویزٹ ایڈ ایکسپریسنگ ہی سولیڈری ویت پاکستان اور کلائمیٹ انڈیوز فلوٹ کب یو ان کے چیف انتونیو گیوٹرز نے پاکستان کا دورہ کیا ایز سولیڈری ویزٹ یعنی کہ زیارہ یک جہتی کے طور پر پاکستان کو انہوں نے دورہ کیا اور کلائمیٹ یعنی کہ جو آفت جس سیلا آپ نے پاکستان کو ہٹ کیا ان کی بن آپشنز میں سے آپشن ڈی نو سیتمبر دوہزر بائیس کو انہوں نے پاکستان کا دورہ کی اور اب تک جو فلوٹ سے وہ پاکستان میں تیرہ سو یعنی تقریباً چودہ سو سے زیادہ لوگ کی جانے وہ لے چکا ہے اور سیتمبر سیون ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیکنڈ الوینیا بروک ڈپلومیٹک ٹائز ویڈ ڈیش اوور ایس سائبر اٹیک ساتھ سبتہ مر دوہزر بائیس کو الوینیا کی کنٹری ہے اس نے کس ملک کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات توڑ دیے ہے اوور ایس سائبر اٹیک سین گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی ایران سو الوینیا نے ایران کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ٹائز وہ توڑ دیے ہیں الوینیا یہ نیٹو کا الائی ہے اور الوینیا اور ایران کے دریمین اس سے پہلے بھی کافی سالوں تک دشمنیہ رہی ہے یعنی کہ جب الوینیا نے جو ایران کے خلاف جو فورس ہے پیپل مجاہدین آف ایران ان کو اپنے سول پر بنا دیتی یعنی کہ اپنے زمین پر بنا دیتی اگارڈنگ ٹو ڈو ایمو اینوال رپورٹ سرفیس اوزون لیولز کین بینکریز بائی ڈیش پرسنٹ ایک روز پاکستان انڈیا ان بنگلہ دیش ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی اینوال رپورٹ کی مطابق جو اوزون لیولز ہے وہ کتنے پرسنٹ انکریز ہو جکا ہے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں گیون آپشنز میں سے آپشن سی ٹوینٹی پرسنی مزید انکریز ہو جکا ہے پاکستان نورتر انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں اور اس کے بارے میں یو این رپورٹ ریلیز ہوئی ساتھ سبتمبر دو ہزار بائیس کو ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن یہ یو این ایجنسی ہے جو کہ کلائمیٹ ریلیٹیڈ ایشیوز کو ہینڈل کرتی ہیں ونیز دی انٹرنیشنل دی آف کلین ایئر فور بلو سکائز سیلیبریٹر ایور کب ہر سال انٹرنیشنل دی آف کلین ایئر فور بلو سکائز یعنی اگر آپ کی ہوا صاف ہوگی سو آپ کی سکائز وہ بلو ہوگی جس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ایور سنگیون آپشنز میں سے آپشن دی سیتمبر سیون ایور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس کا جو تیم تسال دو آزار بائس کے لیے وہ تا دی ایئر ویش انٹرنیشنل ڈی آف کلین ایئر فور بلو سکائز کی جو ریزیلوشن دی اس کو اڈاپٹ کیا گیا تھا سیونٹی فور سیشن آو دا یونائٹی نیشن جنرل اسیمبلی میں وہ بکم دا فرسٹ فیمیل ڈپٹی کمیشنر آف بلوچستان کون ہے پہلی خاتون ڈی سی ڈپٹی کمیشنر آف ناصر آباد یعنی کی بلوچستان پروینس کی ایک ڈسٹک ناصر آباد کا سی اندھا ہیسٹری او بلوچستان پروینس یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کسی بھی ڈسٹک پر کسی فیمیل کو ایزر ڈی سی وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے کون ہے موجود اوزری آزم یونائٹیڈ کنگڈم کی ان کے اون اوپشن میں سے اوپشن سی لیسٹروس ہے لیسٹروس نے سبتمبر دو آزار بائس کو وہ افیشل ڈی نیو پرائم منسٹر بنی یوکی کی کوئن ایلیزابیت کی موت سے دو دن پہلے انہوں نے اپنا آدھا سنبھالا اور وہی سے پہلے فورن سیکریٹری بھی رہ چکی ہے یوکی کی لیسٹروس یہ فیفٹینت ون اور لاسٹ پرائم منسٹر ہے یوکی کی جنہوں نے کوئن ایلیزابیت کی منارچ میں وہ انہوں نے اپنا حل فٹ آیا یعنی کی ان کی گورنمنٹ آئی ون لیسٹروس از یوم آفیس از سبتمبر دو آزار بائس کو انہوں نے اپنا آہدہ سنبھالا اور ساتھی ساتھ وہ ممبر ہے ساؤت ویسٹ نور فلوک پارلیمنٹ کی سنس دو ہزار دس سے لیسٹروس بکم یوکی ڈیش ومن پرائم منسٹر لیسٹروس جو کہ پرائم منسٹر ہے یوکی کی سو وہ کون سی ومن پرائم منسٹر بن جو گئی یوکی کی ان کیون اپشنز میں سے اپشن بی شید ترڈ ومن پرائم منسٹر آف یوکی ہاو مینی ڈسٹکس ان کے پی کے وہ ڈکلیر اس کلیمیٹی ہیڈ کلیمیٹی ہیڈ ہیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آفت سے وہ ڈسٹکس متاثر ہوئے ہوں یعنی کہ جیسے فلوٹ سے وہ ڈسٹکس متاثر ہوئے سو کے پی کے میں کتنے ڈسٹکس وہ فلوٹ سے متاثر ہوئے ان کیون اپشنز میں سے آپشن سی ترڈین ڈسٹکس کو ڈکلیر کیا گئے ہیں ایز اک لیمیٹی ہیڈو یہ خیبر بخت انخواہ اسیملی نے پاس ستمبر دو آزار بائس کو اس کے بارے میں بتایا ونیز انٹرنیشنل ڈی آف چیلیبریٹی ایوری ایئر کب ہر سال انٹرنیشنل ڈی آف چیلیٹی اس کو سلیبریٹ کیا جاتا ہے ان کیون اپشنز میں سے آپشن ڈی آف چیلیبریٹ کیا جاتا ہے ٹو مارڈ ڈی آف چیلیبریٹ کیا جاتا ہے ٹو مارڈ ڈی آنیورسی آف میدر ٹیریسا میدر ٹیریسا کو نائیٹین ہنڈرین سیونٹین این میں نوبل پیس پرائز سے بھی نوازا گیا ہے فور ہر ایفورٹس ان سوشل سروس اینڈا فائد اگینسٹ پورٹی آئی ایم ایف اپروس ڈیش لیٹس ٹرینجز آف لون پروگرام فور پاکستان آئی ایم ایف نے ابھی حال ہی میں پاکستان کے لیے کتنے لون پروگرام کتنے بلین لون پروگرام کی وہ منصوری تھی ہیں ان کیون اپشنز میں سے آپشن ایٹ ڈالر ون پوائنٹ سیونٹین بلین کی جو لیٹسٹ کست ہے وہ پاکستان کو ریلیس کر دی گئی ہے ریسنلی ویچ کنٹر انسٹال دیفنس سسٹمز ان فیفٹی ون سیٹیز ٹو کاؤنٹر بیلوجیکل ریلیو لوجیکل ان کیمیکل تریٹس اب یہ حال ہی میں کس ملک نے اپنی فیفٹی ون سیٹیز میں ڈیفنس سسٹم کو تائنات کیا ہے یعنی انسٹال کیا ہے کہ وہ کاؤنٹر کر سکے بیلوجیکل ریلیو لوجیکل یہ کسی بھی قسم کے کیمیکل تریٹس کو ان کے ان آپشنز میں سے آپشن ڈی ایران ایران نے اپنی فیفٹی ون سیٹیز میں ڈیفنس سسٹم کو انسٹال کیا جس کے بارے میں ان کے ڈیپٹی ڈیفنس مینسٹر مہدی فراہی نے بتایا ارتمس ون is a planned uncrewed moon orbiting mission of which country ارتمس ون جو کہ planned یعنی کہ اب اس کو launch نہیں کی گئے لیکن یہ planned ہے اور بہت جلد یعنی کہ سبتمبر 2022 میں اس کو دوبارہ سے اس کو launch کرنے کی ٹرائی کی جائے گی سو یہ uncrewed moon orbiting mission ہے یعنی کہ مون کے ارد گرد وہ exploration کرے گی اور far areas کو مون میں discover کرے گی سو یہ اس قسم کا mission ہے کس ملکین کے اون آپشن میں سے option بھی united states of america ارتمس ون یہ ناسا کے ارتمس پروگرام کا حصہ ہے ناسا کی ارتمس پروگرام سیریز کا یہ پہلا سپیس فلائٹ ہو گئے اس سے پہلے اس کو exploration mission 1 کا جاتا تھا لیکن اس کا نام change کر دیا گیا ہے اس کی first launch attempt 29 اگز 2022 کو کی گئی تھی لیکن یہ cancel ہوئی due to some fall in redundant sensor اس کی جو second attempt attempt ہے وہ تین سبتمبر 2022 کو کی گئی لیکن hydrogen league کی وجہ سے وہ attempt بھی نہیں ہو بھی اس کی next attempt جو لینے کی launch opportunity وہ تیس سبتمبر 2022 کو expected ہے کہ کر دی جائیں which spacecraft is used in NASA ارتمس پروگرام ناسا کے جو ارتمس پروگرام ہے moon exploration کا اس میں کون سا spacecraft استعمال ہو گئے ان کے انہا options میں سے options ہی اورین سپیس کرافٹ اورین سپیس کرافٹ یہ سپیس کرافٹ ہے جو کہ humans کو فاردر لے جائے جائے گا ever gone before اور اس میں capability ہے emergency capability ہے جو کی ایک ریو کو پروائیٹ کر سکتا ہے اور یہ emergency landing کر سکتا ہے اس میں کافی اچھی facilities ہے اس لیے اس کو اورین سپیس کرافٹ کو ناسا ارتمس پروگرام کے لیے چوز کیا گیا ہے ڈیوین سپیشل ریپریزنٹیو فور اخوانستان کون ہے موجود ڈیوینائیٹ نیشن کی سپیشل ریپریزنٹیو فور اخوانستان ان کیون آپشن میں سے آپشن سی روزہ اوٹن بھائیوہ روزہ اوٹن بھائیوہ ان کا تعلق کرکستان سے ہیں اور یہ یون نیو سپیشل ریپریزنٹیو ہے فور اخوانستان انہوں نے ریپلیس کیا ہیں کینیڈا سے تعلق رکھنے والی دیبورہ لائنس کو ایسی نیو سپسٹمبر آخری ان تھری سپسٹمبر ٹوینٹیوانٹیو انہوں نے این آنسے تو دا پرویزن آف این ادیشنل رینمنبی دیش ملین ان فلوڈ ریپ سپلائیز تو پاکستان تین سپسٹمبر 2012 کو چینیز گورمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو مزید رینمنبی دیش ملین وہ پروائیٹ کرے گا فلوڈ ریپ سپلائیز انہوں نے جو پروگرام ہوں انکیز میں شان گیون آپشنز میں سے آپشن بھی 300 ملین رنمن بھی کی جو ایڈیشنل ریلیف سپلائز ہے یہ مٹریریل کی صورت میں پاکستان کو دی جائے جس کے بارے میں چیرمین چائنہ انٹرنیشنل ڈیولیمنٹ کورپوریشن ایجنسی لوئی زہوئی نے اپنی ٹویٹ میں بتایا تین سپتمبر دو ہزار بائیس کو ہب بکمز ڈیس ڈیسٹک آب بلوچستان ہب کو بلوچستان بلوچستان کا کون سا ڈیسٹک بنایا گیا ہے یعنی کہ زلہ بنایا گیا ہے ان کے اوپشنز میں سے آپشن بھی 35 ڈیسٹک بنایا گیا ہے آپ کو بلوچستان کا 30 سپتمبر دو ہزار بائیس کو یہ نوٹی فائٹ کیا گیا بلوچستان گورنمنٹ نے اس کو نوٹی فائٹ کیا the u.s. has approved a dollar 10 billion sale of military equipment to taiwan ان کے اوپشنز میں سے آپشن ہے ڈالر 1.1 billion کی جو military equipment ہے وہ یونائیٹڈ سٹیٹس بیجے گا یعنی کہ سیل کرے گا وہ taiwan پر اور سپتمبر 122nd پاکستان ریسیو 10 million pounds from the u.k. as humanitarian aids and given options میں سے آپشن دی 15 million the inflation was 10% in august 2022nd nearly 49 year high یعنی کہ اگست 2022 میں ان چاس سالوں کی سب سے زیادہ inflation ہوئی ہے تو اس کا پرسنٹیج کیا تھا ان کیون آپشنز میں سے آپشن دی 27.3% inflation رہی اگست 2022 میں سے پہلے جولائی میں 24.9% رہی تھی جو کہ 14 years high تھی 20-22nd floors destroy cops at around 10 acres in South Punjab 2022 کے جو floors ہے اس نے South Punjab میں کتنے ایکڑ فصل کو وہ تباہ کیا ہے ان کیون آپشنز میں سے آپشن سی 9 لاکھ ایکڑ اور ممنی جو فصل تھی اس کو تباہ کیا ہے 20-22nd floors ne win minister for interior رانہ صلی اللہ لانچ دن نادرہ بائیکر service to facilitate applicants ان گیون آپشنز میں سے آپشن ہے سپتمبر ایک 2022 کو انہوں نے بائیکر سروس نادرہ بائیکر سروس کا افتتہ کیا اور اس موقع پر نادرہ headquarters میں چیر میں نادرہ تارک ملک میں موجود تھے جنہوں نے بریف کیا انٹیریئر منسٹر رانہ صلی اللہ اور ان کی آپریشن سندھ بلوچستان اور ساؤت پنجاب میں جو کی بیرلی ایفیکٹ ہوئے ہیں ڈیورسٹنگ فلوڈ سے ایکارڈنگ ٹو افیشل ڈیٹا دی نمبر آف ایفیکٹڈ ڈیسٹکس بائی فلوڈ ناؤ سٹینڈ ایڈ سین گیون آپشنز میں سے آپشن سی ون اور ان ٹین ڈیسٹکس ابھی تک وہ ایفیکٹ ہو چکے ایکارڈنگ ٹو افیشل ڈیٹا جس میں ترٹی وور بلوچستان میں ہے ترٹی ترٹی کے پی کے میں سکسٹین سندھ میں ہے اور ان کے علاوہ جو ہے وہ پنجاب گل گل بلدستان اور آزاد کشمیر میں ہے ہاو میری ڈیسٹکس آف بلوچستان آر ڈیکلیر ایس کلمٹی ہیٹس ان گیون آپشن میں سے آپشن بی ترٹی تو ڈیسٹکس آف بلوچستان آر ڈیکلیر ایس کلمٹی ہیٹس ویچ کونٹری ہیس سسپندر دے انٹری آف آل فورن نیوی شیپ انٹو ایٹ پورٹس ان گیون آپشن میں سے کس ملک نے جتنی بھی فورن نیوی شیپ سے ان کو اپنی پورٹس کی ایکسس سے روک دیا ہے ان گیون آپشن میں سے آپشن سی دسولومن آئیلینڈ ڈیسولومن آئیلینڈ نے کچھ مہینے پہلے چائنہ کے ساتھ سیکیورٹی پیکٹ سائن کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی ریلیشنشپ یو ایس اور اس کے لائس کے ساتھ وہ سٹرینڈ ہو گئے تھے لیکن اب بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی نیوی شیپ کوئی بھی فورن نیوی شیپ ان کے پورٹس کو ایکسس نہیں کر پائی